اس برے سکینڈل میں فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے 33 ایسی ریکارڈنگز موجود ہیں آج کمال ہو گیا آج کپتان کی للکار آج کپتان کے غصے نے عدالت کے ماحول کو تبدیل کر دیا کپتان کی للکار کے بعد خبر دے رہا ہوں بری خبر آپ کو دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانہ زین آج کمال ہو گیا آج کپتان کی للکار آج کپتان کے غصے نے عدالت کے ماحول کو تبدیل کر دیا آج کپتان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اب کیا ہوگا کپتان کی للکار کے بعد کئی لوگ عدالت سے باگ گئے آج تین ایسی بری خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں ان تین بری خبروں کے بعد بالکل آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں کیا آخ ہونے جا رہا ہے پہلی خبر جس پہ ہم ڈسکس کریں گے قیدی نمبر 804 نے فیصلہ دے دیا کپتان شدید غصے میں عدالت سے کون باہر بڑا سکینڈل آج ایک بے نکاب کرنے لگا ہوں بڑا سکینڈل قیدی نمبر 804 کچھ جب سے گرفتار ہوا ہے بانی تحریک انصاف جس دن سے گرفتار ہیں تمام تر مسیبتوں تمام تر عذیتوں تمام تر مشکلات اس کے باوجود بھی قیدی نمبر 804 کبھی بھی غصے میں نہیں آئے لیکن آج اس وقت عدالت کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا جب قیدی نمبر 804 نے دیکھا کہ عدالت جیل کے اندر ہے میرے ایمینس کو ملنے کی اجازت بری مشکل سے ملتی ہے میرے اقلا کو ملنے کی اجازت مشکل سے ملتی ہے میری فیملی کو ملنے کی اجازت مشکل سے ملتی ہے لیکن ایک نون لیگ کا ایمینے عدالت میں موجود ہے نہ وہ کیس کا مدعی نہ کیس کی پراسیکشن ٹیم میں شامل اس کو عدالت میں کس نے بیجا نون لیگ کا ایمینے کیا لینے گیا کیا کپتان کے خلاف کوئی بری سادش ہو رہی تھی کیا کپتان کو کچھ اور کرنا تھا کیا وہاں سے کسی کو رپورٹنگ پہنچانی تھی کیا وہاں سے کوئی پیغام پہنچانا تھا کپتان جب دیکھتا ہے اس ایمینے جس کے والد پہ قتل کا مقدمہ درج ہے کپتان اسی وقت وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے کپتان اس قدر غصے میں ہوتا ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے اور کپتان واضح کہتا ہے کہ اسے فوری طور پر یہاں سے نکالو کپتان کو پہلی دفعہ عدالتی عملہ جیل کا عملہ صحافی سب پہلی دفعہ کپتان کو اس قدر غصے میں دیکھتے ہیں اور کپتان کی ایسی للکار ہوتی ہے کہ فوری طور پر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہاں تک پہنچا کیسے کیا وہ وہاں پر سماد دیکھنے آیا تھا کیا وہ وہاں پر پراسیکشن کی مدد کرنے آیا تھا یا پھر کپتان کے ساتھ کچھ ہو سکتا تھا یہ بڑی اہم ترین ہے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آج سے پہلے کبھی کپتان کی محالف سیاسی جماعت کا کوئی امہ نے عدالت میں نہیں آیا آج کیوں آیا وجہ کیا تھی کپتان کیوں اس قدر شدید غصے میں آیا ذرائع کہتے ہیں خبر دے رہا ہوں بری خبر آپ کو دے رہا ہوں ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت تہم ترین افراد نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کپتان کو آج کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا جان بوجھ کر کپتان کو تیش میں لانا پھر کپتان کے موں سے کچھ ایسے الفاظ نکلوانے کی کوشش دی کہ کپتان کسی سے جگرا کرے یا کوئی ایسا محول پیدا ہو کہ جس سے یہ تاثر کسی اور طرف چلا جائے پری پلانٹ سب کچھ تھا اب واللہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں لیکن آج کپتان نے دو بڑے فیصلے دے دیے ایک انہوں نے واضح طور پر اپنی پارٹی کے اندر آٹھ لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پارٹی میں کسی قسم کی گروپنگ کسی قسم کا وہاں پر لابنگ برداشت نہیں کی جائے گی اور دوسرا حکم کہ آپ پنجاب جاگے آپ پنجاب میں کنونشن ہوں پنجاب عید کے بعد باہر نکلنا پرے گا پنجاب عید کے بعد پوری سیاسی گیم چلانا پرے گی اور آپ کو خبر دے رہا ہوں بڑی اہم ترین خبر ہے شیر افضل مروت کو پنجاب روانہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ تین اور بڑے لوگوں کو پنجاب بیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور کپتان کا یہ فیصلہ سیاست میں حل چل مچا دے گا کپتان کے شدید غصے کے بعد سننے میں آیا ہے کہ اس سارے معاملے کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی کسی کو بیجی گئی ہے کیونکہ ایک سر ویڈیو تو وہاں پہ ایک سو فیصل بنتی ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ جس کو بیجی گئی ہے وہ شخص پاکستان کپتان کی سیاست کے حوالے سے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کپتان کے شدید غصے میں آنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کئی رینماوں کا کہنا ہے کہ کپتان اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر چکا ہے کپتان نے واضح کہا ہے کہ محمود خان اچھک سئی مذاکرات کریں بلکل کریں لیکن کوئی کسی جگہ ہماری میرے لیے رائط نہ مانگے نہ مجھے کوئی رائط چاہیے میں سہن بنا چکا ہوں کہ مجھے رکھیں کتنے دن آپ نے رکھنا ہے میں جیل میں رکھیں میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں اور خبر دے دیں آپ کو ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے اس بڑے سکینڈل میں فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے تیتیس ایسی ریکارڈنگ موجود ہیں تھرٹی تھری ایسی ریکارڈنگ موجود ہیں جس میں خود کچھ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے الیکشن کو جیتا ہے ہم نے کس طریقے سے کس کو کہاں پر کیا چیز دی ہے کس طریقے سے کون سی چیز تبدیل کروائی کہی ہے سورہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ جس کے بے نکاب ہوتے ہی خلاد بدل جائیں گے بزید چاہوگا بتائیں گے آپ کو اگرہ بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ہی سکینڈل ہے ہی سکینڈل ہے